بہار کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے جو اپنے پھولوں والے پودوں پر توجہ دینی شروع کر دی ہے ویسے تو ساری سردیاں ہی جربرا جو ہے کچھ نہ کچھ پھول نکالتا ہے لیکن میرا یہ والا جربرا جو کہ دیسی جربرا ہے لیکن اس پر پھول جو ہیں گرمیوں تک اب لگتے رہیں گے مطلب برسات تک جو ہے اس کے پھول جو ہیں لگتے رہیں گے اور کیا مجھے تیاری کرنی ہے میں نے وہ سب تیاری جو ابھی آپ کے ساتھ میں نے سوچا شیئر کروں کیونکہ میں جو ہوں ابھی لگا رہا تھا یہ پھولوں کو میں نے آپ دیکھیں تو میں نے اس کو ابھی ایک دفع صرف گوبر کی خواب ڈال دی ہوئی ہے اس کا ریزالٹ یہ نکلا کہ جس کے اندر سے جو ہے نئے بھی جو ہیں وہ بھول نکل رہے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اب تو کافی ساری کلیاں بڑی بھی ہو چکی ہوئی ہیں میں نے پہلے یہ کیا تھا یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے پتے جو ہیں تھوڑے تھوڑے توڑ دیئے تھے یہ بھی میں نے پتے توڑ دیئے تھے تو وہ پتے جو زیادہ لمبے ہیں ان کو آپ توڑ دیں پھولوں کے لیے آپ ان پتوں کو توڑ دیں یہ ہے یا ایک یہ پتہ ہے اس سے یہ ہے وہ کا کہ ایک تو اندر تک جو ہے دھوپ زیادہ اچھی جائے گی نئے پتے جلدی نکلیں گے اور یہ جو پرانے پتے ہیں جو سرجیوں کے پتے تھے ان کا جو ہے وہ انرجی جو ہے کم لیں گے اور دوسری چیز میں نے یہ کی کہ میں نے اس میں یہ دیکھے گوبر کی کھاک ڈالی یہ والی اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈی اے پی ڈالی ڈی اے پی یعنی کہ ڈائی ایمونیم فوسفیٹ فوسفیٹ جو ہے وہ پودوں کے پھولوں کے لیے فوسفیٹ پھولوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ روڈ سسٹم بھی اچھا کرتا اور ساتھ میں فلاورنگ جو ہے یہ کرتا ڈی اے پی کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں کچھ دینوں میں ابھی میں صرف اتنا سا بتا دوں کہ ڈی اے پی جو ہے پود کے حساب پہ ڈالی یعنی کہ اگر آپ کا بارہ انچ کا پود ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں بارہ دانے یہ ڈی اے پی کے ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کم ہو جائیں تو ٹھیک ہے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بہت ہی کانسنٹریٹیڈ خاد ہوتی ہے تو میں نے بھی گوبر کی کھاپ ڈالی وہ پتوں کے لیے پتے اچھے ہو گئے اور ساں ڈی اے پی اس کے بعد ایڈ کی تو آپ یہ دیکھیں کتنے سارے پھول نکل رہے ہیں اب میں ہر بیس دن بعد جو ہے اس کے اندر ڈی اے پی ایڈ کروں گا کچھ دانے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے جو ہے یہ اب پھول بہت زیادہ نکلتے جائیں گے یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا ایک نیا پودہ بنا تھا سائٹ پر جربرا کا اور آپ دیکھیں پودے میں سے ہی یہ فوراں جو ہے یہ کلی ایک نکل رہی ہے جربرا کی یہ دیکھیں یہاں پر تو یہ کچھ ٹپس ہیں پھولوں والے پودوں سے زیادہ پھول لینے کی کہ آپ ان کے پتے وغیرہ توڑ دیں جو زیادہ لمبے ہیں جن کی وجہ سے دھوکہ ماری ہے یا جو انرجی زیادہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد نئے پتوں کو نکلنے دیں اور پتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ پھول گروہ کریں گے اس ویڈیو امید میں